میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ درود پاک کے فضیلت سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا تین شخص ایسے اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا ہو اور نمبر تین مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھنے والا ہو یہ تین طرح کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا یہ خوش نصیب جب آئیں گے تو رب کعبہ اپنی رحمت سے انہیں اپنے عرش کا سائے عطا فرمائے گا اللہ کریم ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ 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 آج اللہ کے اولیاء اور اولیاء میں سے وہ جنہیں اللہ نے بچپن سے ہی ولایت اطاف فرمائی ہے ان میں سے چند کا ذکر خیر ہم اس بیان میں سنیں گے اور بے شک جب یہ ذکر ہم پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پیرانے پیر روشن زمیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی قدسہ سرہ ربانی آپ کا تصور یوں سب سے پہلے بھی آتا ہے ولیوں کے سردار بھی ہیں اور ولایت بھی ایسی کہ آپ بھی مادرزاد یعنی پیدیشی اللہ کے ولی تھے ولایت یہ رب تعالی کی اطا ہے ولایت قسبی نہیں وہبی ہے رب کی اطا ہے اور حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اس رات جلان شریف میں جتنے بھی بچوں کی ولادت ہوئی منہ کی لاش رسالے میں امیر علیہ السنت لکھتے ہیں کہ گیارہ سو بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے اور سب کو اللہ نے مرتبہ ولایت اطاف فرمایا ہے جب حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی نے آپ کی ولادت ہوئی تو گویا کہ ہر طرف ہر ماں کی گود میں خوشی ہی خوشی لڑکے پیدا ہوئے اور وہ بھی اللہ کے ولی کیونکہ یہ اس شب میں پیدا ہو رہے جس شب میں امام الاولیاء دنیا میں تشریف لا رہے گئے اور آپ چونکہ رمضان المبارک کا پہلے دن تھا خود آپ کی والدہ ماجدہ سیدت انا ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھی میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان المبارک کے دن میں میرا دودھ نہیں پیتا تھا دن دن میں روزے کی آلت اور فرمایا آئندہ رمضان جب شروع ہوا تو چاند غبار کی وجہ سے گرد آلود موسم کی وجہ سے نظر نہ آیا لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لئے آئے تو ان کی والدہ نے جواب دیا آج میری گود کے چاند یعنی عبدالقادر نے میرا دودھ نہیں بیا ہے جس سے یہ مشہور ہوئی بات کہ سیدوں کا بیٹا عبدالقادر وہ رمضان میں دن کے وقت ماں کا دودھ بھی نہیں پیتے اے عاشقان غوث عظم پیران پیر آپ بچپن میں ماں کی گود میں اب اس عمر کے اندر بھی آپ کا رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوٹا تو میں اور آپ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی رمضان کا کبھی روزہ نہیں چھوڑے گے انشاءاللہ روزوں سے ویسے ہی پیار ہونا چاہئے بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ تو نفلی طور پر روزوں کی اتنی فضیلتوں کو بیان کرتے اور ترغیب دیتے تو یہ اس لئے کہ جو آدمی نفل روزہ نہ چھوڑے وہ تیار اتنا ہو جائے کہ رمضان کا روزہ چھوٹنا تو اس کے تصور میں نہ آئے اللہ کریم ہمیں استقام تطا فرمائے آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو جبی سے آپ کے آنکھ کرامات کا ظہور ہونے لگا آپ کی ماں والدہ خود بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ جب آپ کی والدہ کو چھیک آتی اور اس پر وہ الحمد اللہ کہتی تو پیٹ میں ہی جوابا غوث آزم یرحم اللہ کہہ کر جواب دیتے تھے جواب آپ دیتے تھے چھیک کا جواب یہ کئی اسلامی بھائی سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے لیکن سواب پر نظر نہیں ہے اللہ کی رحمت پر نظر نہیں رکھتے اور سسی کر جاتے اس میں یہ بھی نیت کریں جیسے ہی کسی کو چھینک آئے گی تو الحمدللہ کے جواب میں ہم یرحم زبر تو آپ یوں اور فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوئے جب یہ پیدا ہوئے تو دنیا میں جلوہ گھر ہوئے اس وقت غوث پاک کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے تو کہا اس آواز کو سنا گیا تو دنیا میں تشریف آورین کی ہوئی ہے زبان پر اللہ اللہ کی آواز جاری تھی ہگام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ جو گئے وہ پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ عز و جل پیار اسلامی بھائیو پیروں کے پیر روشن ضمیر پیر دست گیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی لے آپ ایسے مادرزاد ولی اور بھی کئی ایسے بزرگان دین اولیاء جن کے ذکر کتابوں میں ملتے گئے اور ایسی خواتین عورتوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی ولیاں دیں اور بچپن میں ہی رب نے اپنی ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا ان میں تذکرہ حضرت بیبی مریم رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران اس کے اندر بیان ہے کہ عمران کی بیبی یہ عمران ان کے بارے میں کہ حضرت زکریجہ علیہ السلام وہ اور یہ حضرت عمران یہ دونوں اپس میں ہم ظلو تھے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ بیبی مریم رحمت اللہ تعالی ان ان کے والد وہ تھے حضرت عمران اور ان کی بیوی تھی اہلیہ تھی حضرت حنہ رحمت اللہ تعالی ان کی زوجہ نے منت مانی ایک طویل عرصہ ہو گیا شادی کو اولاد نہیں تھی تو جب اولاد نہیں تھی تو ایک مرتبہ کہیں سے ان کی والدہ گزری تو دیکھا تو ایک چھوٹی سے چھوٹیا جو کہے وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تو دل میں خواہش پیدا ہوئی میرا بھی کوئی بچہ ہو اسے میں بھی کھلا پیلا تو منت مانی اور یہ شوق پیدا ہوا کہ میرے ہاں اولاد ہو بچوں تو آپ نے یہ منت مانی کہ میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اسے میں اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی وقف کر دوں گی وہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا اسے بیت المقدس کے لیے ایسا وقف کروں گی کہ وہ بس اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہے گا اسے وقف کر دوں گی باہ کے پاس اور بیت المقدس کے اندر بڑے بڑے اکابرین علماء اور ان میں سے کئی جو انبیاء کی اولادوں میں سے وہ بہاں موجود تو کہا ہوں ان کے پاس اس بیٹے کو چھوڑوں گی چنانچہ یہ منت تو مانی اور اللہ کی شان کہ یہ امید سے بھی ہوئی اور پیٹ میں بچہ ہے منت بھی مان لی تو جب یہ منت حضرت عمران کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا دیکھئے منت تو آپ نے مان لی ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر کیا ہوگا یعنی لڑکیوں کو وقف یوں نہیں چھوڑا جاتا تھا لڑکی کو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تو اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر کیا اگر ہوگا خیر اتفاق ایسا ہوا بی بی مریم کے پیدا ہونے سے کچھ مہینے پہلے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا اب پیچھے ان کی زوجہ حضرت حنہ تھی اور پیدا جب ہوئی تو وہ بی بی مریم ہوئی اب جب یہ پیدا ہوئی تو ان کو یہ افسوس لائک ہوا اس بات بیٹی پیدا ہوئی بلکہ جو منت کی تکمیل تھی کہ میری منت پوری نہیں ہو پائے گی میں نے یہ منت مانی تھی کہ بیت المقدس چھوڑ کر آؤں گی اور وہ وہاں پر رہ کر جو گئے وہ اب اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا لیکن یہ میری منت پوری نہیں ہو لی تو اس پر نے افسوس ہوا کہ اب یہ کیسے پوری ہوگی تو یہ اپنی بیٹی کو ہی لے کر علماء کے پاس جو گئے وہ ان میں حضرت زکریہ علی سلام اللہ کے نبی ہیں آپ ان کے پھام نے رکھا مسئلہ کہ میں نے منت مانی تھی اب یہ بیٹی ہے تو میں نے شروع میں ارز کیا کہ یہ آپس میں ہم ظلف تھے حضرت عمران اور حضرت زکریہ اور ان کے ہاں جو ان کی بیویاں تھی وہ بہنیں تھی تو حضرت زکریہ علی السلام اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ ایسا کریں یہ بیٹی میری کفالت میں دے دیں اور چونکہ میرے نکاح میں اس کی خالہ موجود ہے تو یہاں پر یوں میری نگے بانی میں رہے گی اور یوں اسے اپنے پاس رکھا جائے تو اس پر دیگر علماء اور بھی جو تھے تو وہ کہنے لگے نہیں اس کے لئے قرآن دازی کی جائے کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا اور کرنی مہین تو کرا اندازی کی گئی پرچیاں ڈالی گئیں اس وقت کے حساب سے کرا کیا کیا تو اس کرا اندازی کے اندر نام حضرت زکریہ علیہ سلام کا آجاتا ہے تو وہ حضرت زکریہ علیہ سلام کی کفالت میں آگئی آپ کے پاس آپ نے ایک ان کے لئے کمرہ ایک محراب کمرہ بنا دیا اور اس بچی کو وہاں رکھا اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ جاتا تھا کھانے پینے ضروریات کہ کچھ سامان آپ دیتے بابسی پر تمام دروازے بند ہوتے جب آپ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچ دیتے تو ایک عجیب معاملہ آپ نے دیکھا بچپن میں ابی مریم رحمت اللہ تعالی وہ ابی چھوٹی سی بچی ہے بچپن میں لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے اس محراب کے اندر بے موسم کا پھل آتا ہے گرمیوں میں سردی کا آتا ہے سردیوں میں گرمی کا پھل آتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے ہم بچوں سے کلام کرتے ایسے کلام کرتے ہوئے بچی سے یہ کہا مریم کہا سے آتا ہے تو بی بی مریم بچپن بلکل چھوٹی سی بچی اللہ اکبر قرآن فرماتا ہے انہوں نے بلکل واضح زبان کے ساتھ بولتے ہوئے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب بچی نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے اور رب جس کے لئے چاہے بغیر حساب کے رزق اطاف فرماتا گیا گیا بغیر شمار کے رب اپنی رحمت سے اطاف فرماتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو آپ بڑے جگہیں یوں حیران بھی ہوئے اور آپ کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا اور وہ شوق یہ آپ نے ایک تمنا ظاہر کی کہ میرے ہاں بھی اولاد پیدا ہو بیٹا پیدا ہو تو پھر آپ نے قرآن فرماتا ہے 98 سال حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر ہو چکی گئے اور 98 سال کی عمر میں آپ اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور رب تعالی اس محراب کے ذکر کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی ہے دعا کا انداز کچھ یوں تھا کہ میرے مولا اس محراب کے اندر بے موسم کا پھل بھی تو عطا فرماتا ہے سردی میں گرمی اور گرمی کا پھل بھی اس محراب میں آتا ہے اب ظاہر میری بھی اولاد والی موسم نہیں رہی وہ عمر بھی چلی گئی اب عمر ڈل چکی اب میری زوجہ اہلیہ بانج ہو چکی ہے اٹھانوے سال کی عمر خود حضر زکریہ علی سلام کی ہے مگر دعا مانگی ہے جب اس جگہ اللہ کی اس نیک بندی ولیہ کے صدقہ رب یا بے موسم کا پھل دیتا ہے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں مجھے بے موسم کی تو اولاد بھی اتاف رما دے گیا میری عمر نہیں ابھی اولاد والی لیکن عطا فرما قرآن کہتا ہے اُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِي جَا رَبَّا جہاں کھڑے وکر دعا مانگی قَالَ رَبِّ حَبْلِي مِلَّدُنْكَ زُرِّجَةً طَيِّبَا اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے سُتھری نیک اولاد عطا فرما اِنَّكَ سَبِعُ الدُعَا بے شک تو ہی دعا دعا کو قبول فرمانے والا دعا سننے والا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں نے آپ کو خوش خبری دی اے زکریہ تمہیں مبارک ہو اللہ نے دعا کو قبول فرمائی ہے رب آپ کو بیٹا تا فرمائے گا اس عمر میں بیٹا تا فرمائے اور بیٹا بھی کیسا اشارت فرمایا وہ بیٹا بھی سید ہوگا سردار ہوگا اور وہ بیٹا اللہ اسے بھی نبوت اتا فرمائے گا اور وہ بیٹا جس کا رب تعالی نے خود ہی نام یحیاء منتخف فرما دیا تو یہ بیٹے کی بشارت علمہ نے لکھا دو چیزیں ایک تو یہ پہلی بات بچپن میں ہی بی بی مریم رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے کلام کیا بچپن میں آپ نے بھی کلام کیا تو جب آپ بڑی عمر پر ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جگہ وہ ہونی تھی تو آپ کی والدہ امید سے ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو جب آپ خود ہی جگہ وہ ایسا سلسلہ ہوا تو ولادت ہوئی تو جب ان کی ماں پر یہ الزام کوئی لگنے لگا تو انہوں نے کیا فَأَشَارَتْ اِلَئِي خود کچھ نہ بولی انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا ہے اس بچے سے ہی پوچھو تو وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے پوچھیں جھولے میں ہے جو اس بچے سے ہم پوچھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی قَالَ اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا میری ماں پر الزام نہ لگاؤ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائی کتاب بھی عطا فرمائی والدہ وہ جو بچپن میں کلام کیا اور رضی عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ جنہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا دوسری بات یہ کہ جس جگہ کو نسبت اللہ کی کسی پیارے ولی سے ہو جائے کہا کہ جہاں وہ اس مکان میں ٹھہرے اس جگہ کو وہ مقبول جگہ ہے دعاوں کی قبولیت وہاں ہوتی گئے تو جس جگہ کو نسبت کسی پیارے سے ہوتی گئے وہاں اللہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور جس جگہ وہ پیارے خود صحبے مزار بن جائیں جہاں ان کی تربت ہو مزار ہو جہاں ان کا جسم مبارک ہو وہ بھی جگہ اللہ کے نزدیک بڑی قربت والی پیاری مبارک بن جاتی ہے رب اس کا درجہ بڑھا دیتا گئے تو جب کوئی شخص ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں کوئی اللہ کے پیارے مدفون ہوں تو وہاں جب دعا کی جاتی ہے رب تعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور پھر یہ بات بھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اور وہ دعا کے اندر جو کلمات رب حبلی ملدن کا ذریجت طیبہ اے اللہ ستھری اولاد اتا فرمہ اولاد کے لئے جب بھی دعا مانگیں بڑے لوگ مانگتے رہتے ہیں بیٹا دے بیٹی دے بے شک مانگے دعا لیکن نیک اولاد کی دعا کرنا والد کی ذمہ داری یہی اولیاء کا طریقہ اپنی اولاد کو نیک رکھنے کی دعائیں یہ بھی والد کی ڈیوٹی اور ذمہ داریوں میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ بسہ اکات اولاد کے حوالے سے شکایات ہی کرتے رہتے ہیں لیکن اس نسخے کو آزماتے نہیں والد کی دعائیں اور یاد رکھیں دعا ہو یا بد دعا ہو اولاد کے حق میں یہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں ماں باپ کو چاہیے اپنی اولادوں کو بد دعا نہیں دعا دیا کریں غصے میں آ کر بھی بد دعا نہیں دعا دیا کریں ارے یہ احتیار ہر ماں باپ کے پاس ہے اس کو بھی عزمائیں بلکہ ضرور عزمائیں یقینی کیفیت کے ساتھ دعا مانگے انشاءاللہ رب دلوں کو پھیرنے والا ہے اگر اولاد نافرمان ہوئی رب اسے فرما بردار آپ کا بنا دے گا انشاءاللہ تو اپنی اولاد کے لیے دعا جو کرتے ہیں جو بے اولاد گئے نیک سالے اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بچپن میں کلام فرمائیں یہ کرامت اور کرامت کا انکار کرنا یہ گمراہ ہی ہے کرامت کا انکار کرنا اللہ اپنے اولیاء سے ایسی چیزوں کو صادق فرماتا ہے ان سے ظہور ہوتا ہے تو یہ کرامات انکار کرنا سرے سے ماننا ہی نہیں کیونکہ کرامت کا ثبوت تو قرآن مجید فرقان حمید میں سرات کے ساتھ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتین کرامت کو تخت والے کو ظاہر فرمائے اب پھر آگے جس جس سے اب اس طرح کے معاملات یہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی ایسے اللہ والے ہیں کہ بچپن سے رب نے یہ مقام رحمت اللہ تعالی بھی ہیں یہ بھی وہ بزرگ ہیں بچپن سے جن کی ولایت جو گئے وہ مشہور ہوئی ان کے بارے میں آتا ہے کہ نیک گھرانے میں آنکھ کھولی آپ کے والدے گرامی قاضی سلمان عالم دین تھے آپ رحمت اللہ تعالی کی والدہ نیک نمازی تحجد گزار اور ساتھ ساتھ وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی ولیاں تھی ایک دفعہ انتیس شابان کو آسمان پر بادل تھا لوگ جو گئے وہ عبدال کے پاس گئے اور اسی قصبہ میں رہتے تھے ان سے جا کر جو گئے رمضان کے بارے میں پوچھا تو وہ پتا کیا کہنے انہوں نے کہا وقت کا عبدال یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے ان کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج رات قاضی سلیمان کہ ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو کہ اس وقت کا کتب کے درجے بھر ہوگا کتب وقت کہ اگر وہ بچہ دودھ نہ پیئے تو تم بھی کل ہوا اکبر اسی رات قاضی سلیمان آپ رحمت اللہ تعالی کہ ہاں نیک بخت لڑکے کی ولادت ہوئی اور لوگوں نے جب صبح معلوم کیا تو انہوں نے بتایا بیٹے نے آج دن میں دودھ نہیں پیا ہے بابا فرید و دین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ بھی ان میں سے گئے جن کی بچپن سے ولایت اس کو شہرت بھی ہوئی اور مشہور بھی آپ ہوئے اس ولایت کے ساتھ اور شروع شروع میں اور ہم کئی مرتبہ آپ کے بارے میں گنج شکر آپ کی والدہ تربیت بھی ایسی فرماتی تھی آپ بچے کو نماز کی طرف شوق دلانے میں اور نماز خود بھی تحجد پڑتی تھی ماں باپ کا نیک ہونا یہ بہت بڑا کردار بچوں کے اندر بھی اثر آتا ہے نیک ہوں یا بد ہوں دونوں اعتبار سے اثرات بچوں کی جو طبیعت وں پر آتے گے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ آپ کو بڑا ایک میٹھا میٹھا جیسے کہے بچوں کو شوق دلانے کی لیے یا لالج دلانے کی لیے یہ کرو تو میں یہ دوں گا گھر میں ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں لیکن افسوس ہے ہم یہ سارے نسخے دنیا دی کاموں پر ازماتے ہیں ٹویشن پہ ٹائم پہ چلے جاؤ دس روپے لے لو سکول ٹائم پہ چلے جاؤ اتنے لے لو جب سوہ سکول بھیجنا ہے تو اس وقت بچے کو بڑا آسن طریقے سے فریش کر کے بھیجنا ہے بالکل اچھے لباس کپڑے سب کچھ لیکن یہی بچہ اگر مدرسے میں جا رہا ہوں تو شاید والدین اتنی توجہ سے نہیں بلکہ اور اٹھا ایک دو تھپڑ بھی ماریں گے تاکہ روتا روتا جائے تاکہ کچھ راستے میں طبیعت خراب کرے باقی کاری صاحب کی کرے اور کاری صاحب اس کی کرے بس پھر پڑھ لیا سکول کے حوالے سے ہم اتنے سنجیدہ دین کے حوالے سے نہیں بابا فرید الدین رحمت اللہ کی والدہ محترمہ آپ اس وقت شکر بڑی پسند کی جاتی تھی آج کے حساب سے آپ چوکلٹ بچے کہیں آپ بھی چوکلٹ کا لالش دیں آپ نماز پڑھو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ لالش دے کر دین کے حوالے سے بھی دے کر دیں آپ شکر دیا کرتی تھی دماغ پڑھو یہ ملے گیا آپ یہ نفل پڑھو یہ مل جائیں گے آپ یہ جو کہہ وہ اور کہتی کیا مسلح کے نیچے رکھ کر بس آپ نماز پڑھو پھر مسلح اٹھاؤ اور خود شکر رکھا کرتی تھی تو وہ اٹھاتے بچے کو شوق پیدا ہوا ایک دن والدہ گھر پہ نہیں تھی لیکن نماز کا وقت ہے تو آپ بچپن میں آپ نے اٹھایا مسلح اور بچھا دیا اور نماز شروع کر دی اور مسلح بعد میں اٹھانا ہے دیکھنا ہے کہ آپ شکر جو ہے وہ تو اپنے ذہن میں یہ ہے کہ شکر ملے گی نماز پڑھنا شروع کر آپ کی والدہ محترمہ بیچین ہو گئی کہ 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 ایسا نہ ہو آج میرے بیٹے کو اگر شکر نہ ملی تو کہیں ایسا نہ اس کا دل جو ہے وہ اس طرف سے وہ ہٹ جائے اب آئندہ جو ہے وہ نماز کی طرف سے دل جو ہے وہ ہٹ جائے ایک دل میں ایک خوف پیدا ہوا پریشان ہوئی نماز کا ٹائم بیٹے نے گھر پہ مسلح بچایا نماز پڑی آپ جلدی اپنے گھر پہ پہنچی سامنے بیٹا ہے آپ نے پوچھا نماز جی ہاں امی جان نماز پڑھ لی لیکن ساتھ کہتے ہیں اماں آج تو آپ کا دل جو کہ وہ گویا کے باہر آنے کو کہ آج یہ مجھے یہی شکوہ شاید کریں گے کہ آج شکر نہیں ملی لیکن بابا فرید کہتے ہیں کہ امہ جان آج جو شکر ملی ہے اس کا لطفی انداز نرالہ تاگا گا اس کا ذائقہ ہی بڑا نرالہ تھا جو آج مجھے شکر ملی آپ کی ماں نے سجدہ شکر اللہ کی بارگا میں ادا کیا تو تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان کے سیرس سے اور یہ نسخے اپنے گھروں میں بھی آزمانے چاہیے بچوں کو دین کی طرف لانے کے لئے کچھ نہ کچھ جائز طریقے والے یہ نہیں کہ اب تم نماد پڑھ لو اس کے بعد چار گیمیں کھلا دوں گا اب تم یہ کر دو اس کے بعد چار حضور غص آدم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی یہ حقائط ہم اتنا سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ دین کے لئے جب گھر سے نکلے اور کوئی بھی یاد رکھیں اللہ کے جو ولی ہیں ولایت کے لئے ہر پیر کے لئے عالم ہونا شرط اور ہر پیر مرتبہ ولایت پر ہو یہ بھی ضروری نہیں لیکن شرائط کے اندر عالم ہونا کیونکہ ولایت کا مرتبہ وہ ہے کہ اللہ اسے ہی یہ عطا فرماتا ہے جس کے سینے میں علم کا نور ہو اللہ اسے درجہ ولایت عطا فرماتا ہے جاہل کو رب تعالیٰ اپنا دوست نہیں فرماتا جاہل کو مابوب نہیں بناتا جاہل کو ولی نہیں بناتا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کسی کے ساتھ رب تعالیٰ اسے درجہ ولایت عطا فرمانا چاہے اور اس کے پاس علم نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ رب اپنی رحمت سے اسے علم لدونی عطا فرماتے لیکن علم دیتا اور پھر اس کے ساتھ اسے ولایت عطا فرماتے تو بزرگوں کی صیرت دین کا علم پڑھے بگئے آپ صیرت پڑھ کے دیکھئے بابا فرید علی رحمہ کی پڑھیں یا حضور غوث آزم کی پڑھیں یا دات علی حجویری کی پڑھیں یا امام آزم ابو حنیفہ کی پڑھیں امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک احمد اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ ان کی صیرت کسی بھی بزرگ کی اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر اہم ترین باب یہ ہوگا کہ جب اتنی عمر کو پہنچے تو پھر مکتب جانا شروع کیا اس تقضر یہ اٹھا کر دیکھیں تو سات عالم دین گونا دین کا علم رکھنا یہ ان کے اندر ایک شوق تھا ان کے ماں باپ کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا آج مجھے اور آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو علماء بنائیں گے انشاءاللہ عالم دین اور جب بچوں کو علم دین بنانا خود علم سے دور نہیں رہنا ہمارے پاس الحمد اللہ کتنے ذرائعیں گئیں قبلہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت دام تبرکات ملالیہ کا مدنی مذاکرہ ہے جس میں الحمد اللہ چند گھنٹوں کی نشیست ہوتی ہے اور کتنے علم پر مشتمل سوالات بچوں کو تو علم بنائیں گے خود بھی سیکھیں گے اور نیت کیجئے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہم شرگت کرتے رہیں گے انشاءاللہ یاد رکھئے ولایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آتا ہے اور یہ بعض وقت ہمارا جو بن جاتا ہے کہ جو جدی پشتی اولیاء میں سے ہوئے وہ بنی بن گئے یا بہت زیادہ عبادات کی اب مرتبہ ولیاج پہ پہ پہنچے میں اور آپ کوئی اس طرح کی کوشش ہی نہ کریں نہ نہ ولایت اللہ کی عطا ہے لیکن دیتا اسے گئے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے جو نیک عملوں کی طرف آتا ہے رب اسے اپنا ولی بنا رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے عدیث قدسی میں ہے اللہ فرماتا ہے جب بندہ یہ عمل جاری رکھتا ہے اور مستقل رکھتا ہے رب تعالی فرماتا ہے میں خود اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے فرما جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی ندا دیتا ہے اور پکارتا ہے کسے جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حضرت جبریل اس سے محبت کرتے پھر پتا کیا کہا فرما آسمانوں میں اعلان کر پورے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے اے سارے فرشتو سن لو اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کہتے میں بھی محبت کرتا ہوں فرشتو تم بھی اس سے محبت کرو اور کہا سمہ یودہ القبول فی الارد پھر اس بندے کی قبولیت کو اللہ زمین میں رکھ دیتا ہے لوگوں کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف آج میں نے آپ نے ہمارے اباؤ اجداد نے غوث پاک کو نہیں دیکھا ہمارے اوپر تک یہ صدیان گزر گئی یہ دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے لیکن ایک ایسا روحانی کنیکشن ہے اور وہ بچوں بچوں کے دلوں میں داتا علی حجویری کی محبت ہے بابا فرید الدین کی محبت ہے یہ کیا ہے یہ وہ روحانی اعلان ہے کہ زمین کے اندر اللہ ان کی قبولیت کو رکھ دیتا ہے مجھے آپ کو ایسے اعمال اپنانے گئے کہ اللہ اپنا ہمیں بھی محبوب بندہ بنا لے ہم اللہ کے پیارے بن جائیں اللہ کے دوست بن جائیں اور یہ بزرگوں کی صیرت رہی ہے بعض وہ بزرگ جو اپنی زندگی میں بچپن سے ولایت پر جن کی ولایت مشہور ہوئی لیکن بعض ایسے گئے وہ بچپن ان کا نہیں جوانی نہیں لیکن آگے جا کر بچپن اور ان کا ماضی دے کر یہاں سے جائیں کہ وہ لوگ جو پہلے ماضی جن کا بہتر نہ گزرا لیکن جب انہوں نے عظم کر لیا اور کوئی ایسا نیک عمل کیا اللہ کو ان کا وہ نیک عمل اتنا پسند آیا وہ چاہے حبیب عجمی ہو وہ چاہے فضیل بن عیاز ہو وہ ان میں بشر حافی ہو ارے ان کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو کوئی شراب خانہ چلا رہا ہے کوئی سود کے اندر ہے کوئی جو ہے وہ ڈاکہ زنی کے اندر ہے بڑے بڑے گناہوں میں ہیں لیکن جب رب کی رحمت کی نظر پڑ گئی اور انہیں نے کوئی ایسا عمل کر لیا خزیل بن عیاز پر کسی توبہ کی بشر حافی جو جا رہے اللہ کا نام زمین سے اٹھا کر اسے معتر کیا عدب کیا ہے اور رب تعالی نے کیسی بشارت عطا فرما دی کہ بشر حافی تو نے میرے نام کو معتر کیا ہے ہم نے تیرے دل کو معتر کر دیا گیا پھر دل میں شراب کی نفرت پیدا ہو گئی پھر وہی بشر حافی ہیں اللہ کے ولی بنے ہیں جب بغداد میں چلا کرتے تھے تو لوگوں نے علماء ولیوں نے بیان فرمایا کہ آپ بشر حافی ننگے پاؤں چلتے تھے اور بغداد کی گلیوں میں روڑ پر سڑک پر کوئی بکری بھی جو ہے وہ نہ باغ نہ ہو جائے نجاست نہ لگ جائے وہ جانوروں کے دلوں میں بھی پھر اپنے ولیوں کا عدب ڈال دیتا گیا تو کب جوانی میں توبہ کی آج کے اس مبارک اجتماع سے اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج اشاق کے وضو سے فجر کی نماز پڑی سنتے ہیں سبحان اللہ کی صدا لگاتے گئے ارے میرے بھائیوں مجھے اپنے آپ سے اور آپ سب سے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ ایسا تو نہیں ہمارے کبھی چالیس چالیس دن گزر جائیں فجر کی جمعتیں جا رہی ہوں فجر کی نماز ماذ اللہ کا زا رہی سیرت پر عمل یہ کہ آج یہ نیت کر جائیں انشاء اللہ اب ہماری فجر کی جماعت بھی نہیں جائیں گے انشاء اللہ سب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چر چا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ